بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قدری آپ دیکھیں روحانی کی فیٹو چینل اور ہمارا پیسکوپ کا پیچ مفتی بلال احمد قدری مقصد مراد کوئی بھی ہوں صرف تین دن میں پولی ہو بد، جمرات، جمعہ یہ تصویح پڑھیں یہ تصویح آپ نے اصل کی نماز پڑھ لی گی وینس ڈی، ٹھلز ڈی، اینڈ فرائی ڈی یہ تین دن ایسے ہیں کہ ان تین دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں اور بد کے دن کے تو ایسے بھی صحابہ اکرام دعوان اللہ تعالی علیہ مجمعنی سے ہیں کہ بد کے دن دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کیا آپ کی حاجت ہو، مرات ہو، خواہش ہو تو بد کے دن، جمرات کے دن، جمعہ کے دن اور یہ بد کے دن ویسے جو خاص ٹائم ہے زور سے مغرب ٹک ہے کیا ہے جمرات کو اثر سے مغرب کا ٹائم ہے اور جمعہ تو شبہ جمعہ مغرب سے لے کے اگلے مغرب تک بہترین اس کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، مراد ہے، کسی بھی قسم کی ہے چاہے وہ دولت کی ہے، حریص کی ہے، پیسوں کی ہے، کروبار کی ہے، جوب کی ہے، شادی کی ہے، محبت کی ہے، اولاد کی ہے جس بھی مقصد کی ہے، انشاءاللہ اس تین دن میں یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنا ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے گا روزانہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مطبع درود ابراہیمی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اور اس کے بعد آپ نے یہ اسم عاظم ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے ہیں خوص ہے اسم عاظم ہے شیئر کرنے لکھوں آپ سے گزائش کرنے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کے نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور تو ضرور کیجئے گا ساتھ لیکن کے لیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹر سوڈیوز آپ کو بروک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بھوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بھوک پر مفتی بلال احمد کا اس کو فالو کیجئے گا اجازت کیلئے کو میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کیلئے اس ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اسم عاظم وہ طاقت جس سے اللہ تعالیٰ سب کچھ اختار فرماتا ہے اور اسم عاظم سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس جگہ پر بتایا کہ یہ اسم عاظم ہے ان سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول سماتا ہے اور جو آج کا بتا رہا ہوں یہ تین مرتبہ جو پڑھ کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے کیا پڑھنا ہے آپ کی سکین کے اوپر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں کیونکہ فرمائے گے جو تین مرتبہ دل سے واز نکال کر سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اسمان سے اس کی مدد کے لئے بیٹھ دیتے ہیں پھر وہ اس کی آگے مدد کرتے ہیں اس کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اس کے مشکل میں پرشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہر طرح کی مدد کرتے ہیں جس سے اس کے مسئلے حق ہو جائیں پڑھئے گا مانگئے گا دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی پرشتوں کو ضرور اتاریں گے جو آپ کی مرادوں کو خائدتوں میں پوری کرنے میں آپ کی مدد کریں گے ملتے ہیں پھر کسی ایجن ایکشوڑی کریں گے تب کے لئے اللہ حافظ